شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تمہیں جناب سپیکر آپ کی وساطت سے سینٹ آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں گا یہ جو ریکمینڈیشن انہوں نے بیجی ہیں یہ کراچی سے لے کر چترال تک گوادر سے لے کر خیبر تک جتنے بھی اہم مسائل ہیں انہوں نے ان کو ایڈریس کیا ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ بہترین انداز میں وہاں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں یہ ریکمینڈیشن آئے ہیں اس میں میں جو عمومی اتفاق رائے سے سفارشات مرتب کیے ہیں اس میں سینٹ پاکستان قومیاں سمبرے سفارش کرے کہ ملک کے عام آدمی کی روزمارہ کی زندگی لازمی جز ہونے کی وجہ سے اشیاء خردنی کی حد جیسٹری استثنات کو بحال کیا جائے یعنی مستثنہ رکھا جائے جو چیزیں اشیاء خردنوش سے تعلق رکھتے ہیں جو روزمارہ کے استعمال میں آتے ہیں جناب اس فکر یہ بہت بنیادی چیز ہے تمام بیس قرور عوام کا تعلق جو ہے اشیاء خردنوش سے ہے اور ان کی قیمتیں اگر کم ہو جائیں تو حکومت کی کرکزگی سامنے آتی ہے اگر ان کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جائیں تو اگر آپ روڈوں میں کام کریں آپ دیگر ترقیاتی کاموں میں کام کریں لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے خوراک کس طرح مجھے فراہم کرنا ہے تعلیم کس طرح مجھے دینا ہے سیاد کے سہولیات کیسے دینا ہے گھر کو کیسے چلانا ہے اور مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے تو یہ ایک بنیادی نکتہ ہے جو سینٹ میں یہ سفارش کی ہے میں اس کے برپور حمایت کرتا ہوں اس کے ساتھ انہوں نے یہ سفارش بھی کی ہے سرکار ملازمین کی پینشن اور بنیادی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ جناب اس فکر گزشتہ سال کوویٹ کی وجہ سے ان کو اضافہ نہیں دی گیا اس سے پہلے سال بھی یہ تین سالوں میں یہ انہوں نے تو بیس فیصد کیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو تیس فیصد ہونے چاہیے ملازمین جو ہیں وہ دیکھیں اس حکومت کے اس ملازمین ہیں خدمت کرتے ہیں وہ دن رات ایک کرتے ہیں اس میں مخلص لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اور اس ملک کے لیے بھی سوچتے ہیں تو ان کے تنخواہوں میں یا خنان بیس فیصد اضافہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے اس طرح جناب اس فکر انہوں نے سفارش کی ہے کہ بلواسطہ ٹیکس میں کمی کی جائے یا خنان اگر ٹیکسوں میں کمی کی جائے تو اشیاء خردنوست میں بھی کمی آ جائے گی اور دیگر اشیاء میں بھی کمی آ جائے گی اس طرح انہوں نے یہ پرٹولیم مسنوات میں خاص کر جناب اس فکر یہ پرٹولیم مسنوات دیکھیں کراچی سے ایک چیز آپ بینجتے ہیں پشاور چٹرال آپ دیر اور سوات تو پرٹولیم مسنوات کی وجہ سے اس کی قرائے پڑ جاتے ہیں جب قرائے پھ جاتے ہیں تو اشیاء خردنوش ہوں یا قبڑے ہوں یا دگر اشیاء ہوں تو ان پر آل ریڈی کرایہ زیادہ آتا ہے اور جب کرایہ زیادہ آتا ہے تو مہنگی ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس وجہ سے اس کو برقرار رکھا جائے اس میں اضافہ نہ کی جائے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دس نمبر میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹامیلوں کی سنات سے متعلق تین فیصد ٹیکس جو ہے وہ آئین نہیں کیے جائیں اور یہ بھی ایک ہے اس سے بھی اٹے میں اٹے کی قیمت میں کمی آ جائے گی اور یہ بھی غریب کی ضرورت ہے اس طرح نمبر گیارہ میں انہوں نے سفارش کی ہے تنخدار طبقے کے طبی علاج معالج مختلف علاونسس اور پینشن فنڈ میں ان کی بچتوں پر ان کے اخراجات پر انکم ٹیکس آئید کرتے ہوئے دس عرب کے ٹیکسوں کا نفاظ واپس لیا جائے یہ دس عرب روپے اگر ان لوگوں کے جیووں سے نکالا جائے تو پھر غربت اور مزید بڑھ جائے گی لہٰذا اس پر بھی میں سفارش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کیا جائیں اس طرح انہوں نے سفارش کی ہے کہ عالی تعلیمی اداروں کو اضافی طور پر فنڈ دیے جائیں تاکہ وہ کسی بھی شعبے میں آن لائن تدریسی کلاسوں کے لئے جدید ترین آئی ٹی اور ایل ایم ایس سسٹم سے اپنے آپ کو لیس کر سکیں یا کنال جناب اس پکر ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح ان لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ اپنی تنخواہیں پورا نہیں کر سکتے تو دیگر اشیاء وہ کس طرح خرید سکے اور جدید تکنالوجی کو وہ کیسے حاصل کر سکیں تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہترین تجویز ہے جناب اس پکر اس کے علاوہ جناب اس پکر میں اس میں جناب اس پکر اس کے علاوہ یہ پبلک سیکٹر میں جو ترقیاتی پروگرام ہے اس میں اس ڈی پی اس میں جو سفارشات انہوں نے کیے ہیں بلوچستان کے لیے بالخصوص اور زم شدہ ازلا کے لیے جو حکومت نے زم کرتے وقت ان ازلا کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ایک سو دس عرب روپے یہ سالانہ ان پر لگائے جائیں گے لیکن وہ ایک سو دس روپے ابھی تقریبان تین چار سال ہو گئے پانچ سال ان کو نہیں ملے ہیں تو یہ جو ریکمینڈیشن انہوں نے قبائلی علاقوں کے لیے جو اس وقت زم شدہ ازلا ہیں یا بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں اور یہ ظلم نہیں ہے جناب اس پکر کے سوئی کے مقام پر گیس نکلتا ہے لیکن بلوچستان کے علاقوں کو سوئی گیس مہایا نہیں کی جاتی اور ہم جو ہے الحمدللہ مردان میں بھی دیمالگرہ میں بھی اور آس باس کے علاقوں پشاور اور لاہور اور ان علاقوں میں گیس جلاتے ہیں لیکن وہ لوگ مروں ہیں تو ان کے وسائل کو ان پر ہی خرش کیا جائے تو یہ بہت بہترین بات ہوگی اسی طرح جناب اس پکر یہ سفارش کی گئی ہے کہ قومی سفارش کا تائکی ٹریفک کے مستثل بہاو کے لئے جی ٹی روڈ این ای فورٹی فائف مردان تاچے کی دارہ تاچہ ترال کے دورویا کرنے با خیدہ مرمت دیکبال بحالی کے لئے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لئے کافی فانس مختص کیے جائیں جناب اس پکر اس میں دیکھیں جی یہ نوشارہ سے لے کر چترال تک ان کو این فورٹی فائف کہا جاتا ہے اس میں تقریبان کوئی سترہ اٹھارہ اصلاع جو ہیں یعنی ایک ڈیویزن نہیں بھلے کی دو ڈیویزن اس میں اس وقت امہ درفت ان کا ہے اور چترال تک امہ درفتے ہیں اور یہاں ابھی جو ہے گھاریوں کی رش کافی بڑھ گئی ہے تو اس روڈ کو قابل استعمال بنانے کے لئے یہ جو پیسے رکھے گئے ہیں اور یہ اگزام بینگ کی طرف سے انہوں نے کہا آئی تھا کہ وہ نے سترہ ارب روپے رکھے گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تیس ارب روپے اس کے لئے رکھے جائیں اور اس کو سیپیک میں بھی شامل کیا جائے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ریکمینڈیشن آئی ہے کہ لواری ٹینل تا سٹی تک روڈ منصوبوں کو مکمل کیا جائے جناب سپیکر مجھے سٹیڈنگ کامیٹی میں یقین دیا نہیں کرا ہی گئی تھی کہ تیس جون تک یہ روڈ مکمل ہوگا لیکن اب یہ کہ وہاں دھورا ہے ابھی بھی چھپیس ارب روپے کا کام پا ہے آخری منٹ ہے آپ کے پاس آخری ایک پائنٹ ہے جی وہ ہوگا اور اس کو بھی مکمل کیا جائے یہ سیاحت کے لئے ملک کے لئے اس میں امدن ہوگا اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا ہمیں فائدہ ہوگا سیاہوں کو فائدہ ہوگا سیاہ چترال آئیں گے اس کے ساتھ سا جناب سپیکر چترال سٹیتا گرم چشمہ روڈ یہ اس کے لئے الحمدللہ میں شبریہ ادا کرتا ہوں یہ تمام جو چاہے وہ لوارے ٹینل کا بروش روڈ ہے یا ٹینل ہے یا چترال گرم چشمہ روڈ ہے یا چترال اویون بمبرود روڈ ہے ان کے لئے پیسے تو رکھیں گئے ہیں پیس ڈی پی میں لیکن جو پیسے اس سال ان کو ریلیس ہونے ہیں وہ کم ہیں جناب سپیکر اویون بمبرود روڈ کے لئے دو 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 عرب پچیس پچاس کروڑا کے گئے ہیں دو عرب میں صرف زمین بہت شکریہ جی بہت آگے لمبی لسٹ ہے میرے پر چترالی صاحب سید حسین تارک صاحب اسلام علیکم سر موسیقی